ہم سب کی ایک تمنہ بھی ہے نا کہ ہم دعائیں قبول ہوں ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا اب یہ کیسا سوال ہے آپ سب چاہتے ہیں کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات مانا پتا ہے اس کا مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے ہم سارے ہی چاہتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس نے سوال کر لیا کیا پیارا سوال کیا ہمارا بھی کام آسان کر دیا اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعید اتنے تلاوت اتنے روزے اتنے سجدے اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی نہیں ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ السلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا فرما اے سعید اپنی غزہ باقیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ اچھا مجھے ایک بات بتائیں اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا کرزہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکل ہی حل ہو جائیں گی نا توجہ دیں اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں آپ کا دل نرم ہو جائے گا آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی